پرہیزگاری کرو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے بچ جاؤ وَزَرُو چھوڑ دو ضرور کا مطلب چھوڑ دو leave abolish get rid of چھوڑ دو ما باقیہ منر ربا جو تمہارا باقی بچا ہے سود میں سے اگر تم نے کسی کو کرزا دیا ہے اس کا کچھ مال بچ گیا ہے کوئی سود کی شرع بچ گئی ہے اس کا ماف کر دو تم نے کہیں defense saving certificates میں مال جمع کیا ہے یہ تین گناہ یہ پانچ گناہ ہونے والا ہے ضرور ما باقیہ منر ربا چھوڑ دو سودی معاملات جتنے ہیں تم نے کوئی سودی لون لیا ہوا ہے جتنی جلدہ جلدہ دا کر سکتے ہیں اس کو دے دو چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سود میں سے ان کن تم مومنین اگر تم اپنے قلمہ کو ہونے کا اعلان کرتے ہو تم کلمے کا اقرار کرتے ہو اپنے ایمان کا تمہیں گمان ہے اپنے ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اپنے ایمان کا تم اقرار کرتے ہو تو تم کیسے ماننے والے ہو تمہیں اتنا بڑا حکم سمجھا دیا تم اللہ کو مان کے اللہ کی مان ہی نہیں رہے قرآن کو مان کے تم قرآن کی ماننے کا دعویٰ کرنے والے ان کن تم مومنین ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو تو یہ پڑھنے کے بعد اپنا باقی سود چھوڑ اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی تم اپنا باقی سود چھوڑو گے نہیں چالو پھر اٹھو تیار ہو جاؤ تیاری پکڑو پھر کس کی بہارب من اللہ ورسول استغفراللہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے سود کھانے والوں کی بہت بڑی جسارت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ للقار کے کہہ رہے ہیں سود خارو یہ سب کچھ کھانے کے باوجود پڑھنے کے باوجود اگر تم نے ابھی تک ایمان نہیں لائے تو پھر بس ٹھیک تم تو کھلن کھلن اللہ کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر اٹھو تیار ہو جاؤ تیاری پکڑو اپنے آلات جنگ تیار کر لو اور اس دفعہ جنگ تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے بڑی بھاری آیات ہیں سود خاروں کے لئے میں پھر دہر آ رہی ہوں قرآن میں واحد حرام کرتا عمل جو قابل جنگ ہے جس کا کرنے والا وہ سود ہے حدیث میں حرمت موجود ہے مانعین زقاة آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشکر تیار کیا تھا حضرت ابو بکر نے روانہ کیا مرتدین جھوٹے دایان نبوت اور پھر شراب پینے والوں کے لئے بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی ایک اسلامی معاشرے میں جنگ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا لیکن یہ چیزیں یہ چیزیں حدیث میں قرآن میں حرم من اللہ ورسول ہی حرم الرباہی کے عمل کے لئے جنگ تو ویسے ہی بڑی خوفناک سی اور حیبتناک سی چیز ہے کے نہیں جنگ کا تو نامی سن کے کیا خیل انسان کی عوثان خطہ اٹھیں رونٹے کھڑے ہو جاتے بڑا ایک حیبتناک نظارہ ہے اور دل دہلا دینے والا ایک تجربہ ہے جنگ کسی دوسری قوم میں جنگ کے شلے اور دھویں اٹھتے ہوئے دیکھتے تو یہاں بیٹھ کے ڈر لگتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے وحسیت قوم بھی اتنا ڈرتے ہیں میں کہتی ہوں یہ جہالت کی بات ہے اور یہ خبت سوار کر دینے کی بات ہے کہ واقعی شیطان نے پاگل کر دیا یہ پاگل قوم کی نشانی ہے کہ وہ ہندووں سے جنگ پر ڈرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر ڈرنی لگتا ہندو یہ جو سرحد پار بیٹھے ہیں ذرا سا پتا چلے کہ ہندووں کی فوجیں انڈیا کی فوجیں سرحد پر آ گئی ہیں تو ہمارا ایکنومک سسٹم دسٹرب ہو جاتا ہے انویسٹمنٹس ختم ہو جاتی ہیں پاکستان انسیکیور ہو گیا ہندووں کی جنگ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی فوج جتنی بڑی آرمی وہ وائٹ الیفنٹ اس پر خرچہ کر کر کہ ہماری ڈیفینس ہماری سیکیورٹی کا جو بجٹ ہے نا وہ ہماری ایڈوکیشن اور ہمارے ہیلتھ کے بجٹ سے زیادہ ہے آپ کو پتا ہے ہمارے بجٹ میں ہماری ایڈوکیشن کا اور ہماری ہیلتھ کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا ہم ڈیفینس پر لگا دیتے ہیں کیوں ہمیں ڈر بڑا ہے ہندووں اور سکھوں کی جنگ کا ہندووں اور سکھوں کی جنگ سے ہم ڈرتے ہیں اور بحثیت قوم ایک مملکت ہم سودخاری میں ملوث ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر خواب صدا نہیں ہے اس اللہ کے ساتھ جنگ کا متنبع کیا جا رہا ہے سمندر اس کے یہ زمین کے نیچے والی پلیٹیں اس کی ہیں اور کتنی دفعہ ٹکرا چکی ہمیں اور آپ کو خوف ہی نہ آیا تم اگر اب بھی سودی نظام کو سمجھنے کے بعد اس سے باز نہیں آوگے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جاؤ وائن طب تم یہ سننے کے بعد اگر تم توبہ کر لو اللہم جہلنی من الطوابین و جہلنی من المتطخرین موسیقی